جی اسلام علیکم this is ڈاکٹر ناصر اقبال آج میرے پاس ایک بہت ہی انٹریسٹنگ کیس آیا ہے وہ کیس یہ تھا کہ ایک تکبند 60 to 65 years کے بابا جی تھے تو جو ہے ان کو جو ہے بہت زیادہ کھانسی بھی تھی ان کا سانس بھی بہت زیادہ مشکل سے آ رہا تھا اور بہت زیادہ بے چین سی کنڈیشن میں تھے تو جب ان کی جو ہےنا میں نے اگزیمنیشن کی ہے تو ان کی جو انگلیاں تھی ہاتھوں کی وہ سوجی ہوئی تھی جیسا کہ آپ یہ پکچر میں دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ کیا چیز تھی اور یہ کیوں اس طرح ہو جاتا ہے اگر آپ کے بھی گھر میں کسی کوئی اس طرح کی پرابلم ہے تو آپ یہ ضرور ویڈیو دیکھئے گا تو اس کنڈیشن کو ہم میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں کلبنگ اب یہ کلبنگ ہوتی کیا ہے بیسیکلی جو میں پاس وہ بابا جی آئے تھے ان کی تقریباً جو ایج تھی اراؤنڈ 65 years تھی یعنی کہ وہ 65 years کے راؤنڈ ان کی ایج تھی اور وہ جو ہے تقریباً پچھلے پچیس سے تیس سالوں سے وہ سموکنگ کر رہے تھے یعنی کہ وہ لگاتار سموکر بھی تھے اور جو ہے اور کافی عرصے سے وہ سموکنگ کر رہے تھے اب ان کو کیا ہو رہا تھا کہ ان کو جو ہے نا بہت زیادہ شارٹنیس آف برید ایس آف بی جس کو ہم کہتے ہیں کہ سانس نہ آنا اس کی پرابلم ہو رہی تھی تو اب کیا ہو رہا تھا کہ ان کو جو ہے سانس لینے میں بڑا مسئلہ ہو رہا تھا تو جب میں نے پراپر انڈے ایجزیمنیشن کیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو انگلییں تھیں وہ اس طرح سوجی ہوئی تھی اب یہ کیا ہوتا ہے اس کو کلبنگ کہتے ہیں کلبنگ کیوں ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ لمبے عرصے سے سیگرٹ پی رہے ہوتے ہیں سموکنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے پیسیج آف ٹائم ان کے لنگز وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لنگز ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ان کے جو اکسیجن کی سپلائی ہے باڈی میں جو اکسیجن ہوتی ہے وہ پراپر نہیں ہوتی اور ان کے جو خاص طور پر جو ہاتھ یا پاؤں کے جو ہے ٹیشو ہوتے ہیں ان کو کم اکسیجن مل رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی باڈی جو سیگنل دیتی ہے ہاتھوں میں پاؤں کے جو ٹیشو ہوتے ہیں باڈی کو سیگنل دیتے ہیں کہ یہاں پہ اکسیجن کم نہیں آ رہی تو یہاں پہ زیادہ بلڈ بیجا جائے اب وہ اس بلڈ تو اتنا ہی ہوتا ہے جتنا باڈی میں ہوتا ہے تو زیادہ بلڈ بیجنے کے لیے وہ جو وہاں پہ زیادہ جو ہے خون کی رگیں جس کو ہم بلڈ ویسل کہتے ہیں وہ زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہیں یہاں پہ ٹیپس پہ اب وہ بلڈ ویسل جو زیادہ بننے کے وجہ سے یہاں پہ جو نیلز ہیں اس کے نیچے بلڈ ویسل کی گروہ زیادہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ نیلز کی جو نا یہ سویلنگ جو ہمیں لگتی ہے یہ بیسیکلی جو نا ٹیشو کی گروہ ہو رہی ہو دی بلڈ ویسل گروہ کر رہی ہو دی اس کے وجہ سے یہ سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو جو نا ہم کلپنگ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ سی او پی ڈی ایک بیماری ہوتی ہے جو کہ سیگرٹ پینے کی وجہ سے لنگز ڈیمیج ہوئیتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے یا کوئی اور بھی کافی ساری وجوہت ہیں کہ مثال کے دور پر کسی کو جو ہے کسی چیز سے جو ہے نا الرجی ہے یا اس کے جو ہے لنگز جو ہے نا خراب ہیں کسی الرجی کے وجہ سے خراب ہو گئی ہیں کسی بھی وجہ سے تو اگر ان کو کافی عرصے تک جو ہے ان کی باڈی میں اکسیجن کی کمی دے گی تو پھر ان کو بھی اس طرح کی پرابلم ہو جائے گی جس کو کلبنگ کہتے ہیں